آئیے اس کے بعد جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہمارے درمیان ایک ایسا مقرر بھی ہے جن کو سننے کے لیے لوگ پیسہ دے کر ہر میں جمع ہوتے ہیں یہ بات کرتے ہیں اپنے بچوں کے پیسر بنانے کی یہ بات کرتے ہیں سوئی ہی قوموں کی ماہوں کو جگانے کی یہ بات کرتے ہیں بچوں کے مستقبل کو تابنا اور روشن بنانے کی یہ بات کرتے ہیں وقت کی یہ بات کرتے ہیں حالات کی کہ میں بات کدر ہدھر کی نہیں کر رہا ہوں میں بہت کم بات کرتا ہوں اور بودے کی بات کرتا ہوں اور وہ ہے آلی دینات مہترم ڈاکٹر راہی بہمہ صاحب میں اسے درکات کا پہنچو گا ہائے اور ہماری تمام پرکے کی رہنمال فرمائے مہترم راہی بہمہ صاحب راہی بیشو اہری صاحب اشتر دویا پڑی بہمہ روگتا میں لسائن یافتا ہو کولی اس کے سکر میں نے تمام میرے موزین موزین بزرگ میرے پڑا ہوں کسی پر میں نے دیکھا کہ پچے بھی ہیں پیرنٹس بھی ہوتی یہاں خوڑا ڈیفکل ہوتا ہے ہم کس کی لئے بات کرتا ہوں یہ پرشنے داری کا پرگان ہے اور اکرام خاندش پونڈیشن بہت اچھا کار کر رہا ہے ادام دلاللہ تو یہاں ماں ایک بہت بڑی سنکھان ہے جلگوں میں بھی یہ وہاں لڑکیاں بھی یادہ پڑھ رہی ہے تو ماں کا تیزہ یا آپ کا بچوں سے کہنا ایک بہت چھوٹی بات کہے کہ میں بچوں کی طرف آوں گا بچوں کے پورے مستقبل پہ پڑھتا ہے بچوں کے پوری سندگی پہ پڑھتا ہے کہتے ہیں کہ ایڈیسن چھتھی پڑھنے کے بعد وہ جب سکول سے گھر آیا تو چھتھی پڑھنے کے بعد ایڈیسن کی ماں کے آگ سے آسو جانے لگے اور بہت رو رہی تھی اور بچہ تو چھوٹا ایڈیسن تھا اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ایسا کیا لکھا ہے کہ میری ماں روتی ہے اس میں پوچھا کہ ایسا کیا ہے کہ تو رو رہی ہے تو ایڈیسن کی ماں نے کہا کہ تیرے کیچے تلک کے لیے جا ہے بہت زیادہ روشیار ہے میں اس کو پڑھانے کے لائے بنے ہوں تو کلچھر کو سکول نام کی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایڈیسن سکول نہیں گیا اور آپ جانتے ہیں کہ قریبا سو سے جاتے ہیں یہ بھی ایڈیسن نہیں جاتا ہزاروں ریسرچز اس کے نام پہ یہ ایڈیسن سکول نہیں گیا لیکن پڑھتا گیا بڑا ہوا اپنے آپ پڑھائے جی اور کبھی بڑا ہوا ایک کمر میں پہنچا اور جب پیسہ آ گیا تو وہ دھرشک کر رہا تھا ماں کا انتقال ہو چکا تھا اب دھیان سے سنیے نام آئے کہ ہم اپنے بچوں سے کیا دیتے ہیں اور اس کے اثرات ان کی زندگی بھی کیا ہوتے ہیں ایڈیسن جب اپنا دھرشک کر رہا تھا نیا اور اسے اپنی ماں کی وہ سندوق پلی وہ سندوق پر نکالتا ہے ماں تو گزر چکی تھی وہ جب سندوق کھولتا ہے اس میں وہی تھی جو اس کی ماں کے ہاتھ میں ٹیچہ نہیں دی تھی وہ پڑھتی ہے وہ چکی آپ کو پڑھنے لائے ہو چکا ہوتا ہے جب وہ چکی کھولتا ہے تو چکی میں لکھا ہوتا ہے آپ کا بچہ نیایتی بودھو اور بھیوپوس ہے میں اسے پڑھا کر اسے پڑھا کر اپنا سنے چایا نہیں کر سکتی بہتر ہے کہ آپ اس کو کچھ سکول نہ بھی چی ماں کے الفاظ ایک بچے کے مستقبل کو بنا دے اور بگاڑنے کے لیے کافی روٹے ہیں آج میرا بچہ کا پڑھائی میں تھوڑا کمزور ہے بہت سارے والے دن سے میں ملتا ہوں بھئی پڑھا رہے کیوں نہیں سرس کا انٹریس نہیں ہے کیوں نہیں پڑھا رہے گیچس بھی نہیں ہے وہ پڑھنا نہیں چاہتا اگر وہ کل کھانا نہیں چاہتا تو آپ مار کے کھلاتے ہیں وہ اگر پانی نہیں پیتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور راج آپ کا بچہ پڑھنا نہیں چاہتا یہ جملائی پہلے آپ کی ہے باہر میں بچوں کی ہے اس پر آپ کو دھانینا ہم یہ کہنے کے بعد غدر نہیں کر سکتے کس آپ کیا کرے بہت سمجھا رہے ہیں ہم کیسے آج وہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے بیمار ہونے پر تو یاد رکھئے یہی بچہ آخرت پر آپ کی ملکوٹی سے گھدر پکڑ لے گا کہ انہوں نے کھانی کی تو سکر کی میرے بیماری کی تو سکر کی لیکن میرے علم کی فکر نہیں کی اس کا جواب آپ کیا دیں گے آپ کو آخرت پر اس کا جواب دینا پڑی گا یہ بات جواب دے گا دوسری بات میں بچوں سے کہنا چاہتا آج کیا بچوں کو بہت ایزی لیسٹم ملتا ہے کامیابی آپ یہاں ایوارڈ ملتے ہیں بہت سارے بچے بھی مل رہے ہیں یہ قسمت والے ہیں جب آپ کے بچے کوئی ایوارڈ ملتا ہے کوئی نہ ملتا ہے تو ساری دنیا کہتی آپ بڑے قسمت والے ہیں آپ کا بچہ ڈاکٹر بن گیا آپ کا بچہ ڈینئیر بن گیا بڑے قسمت والے ہیں آپ کا نصیب اچھا ہے میں آپ کے چھوڑا سا ایکسامل دے گے بات ختم کرتا ہوں کیا ہونے یہ قسمت کیا سب سب قسمت میں فیصل ہو جاتے ہیں کیا سب نصیبوں میں فیصل ہوتے ہیں دنیا کے ایک ایسا ایٹھلیٹک ہے میٹھل سب کامتا جنہیں اپنی زندگی میں ایک ونتیس میڈل جیتے ہیں ایک ونتیس قوم میڈل ایک اولمپک پہ ساہ دوسری اولمپک میں آہ اور دوسری اولمپک میں نو ایک اپنی نو مو قوم میڈل جیتا ہے میٹھل سب پچھا اس نے نو قوم میڈل جیتے ہیں اور وہ جتنے کے بعد ایک پریس کونکونس لے رہا تھا سارے دنیا کے پتھکار بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھا ہوا پریس کر رہا ہے تو ایک پتھکار اس سے کہتا ہے کہ میں کہل ایک مصفیل لکی کے لئے مہنے کہل یہ تمہاری زندگیل کا سب سے قسمت کا حقیل کا نصیب تارید ہیں کہ تم نے آٹھ ہوڑ پیٹل جیتے ہیں اب آپ بٹائیے اگر آپ کو مہین کے کو آپ کے بچے بہت نصیب آلے پیٹل پہنا آئے تو بچے خوش ہوگا ہے میں آپ سے کہوں کہ آپ نصیب آلے آپ کا بچہ پیدا کہ آپ کچھ ہوں گے یا ناراض ہو یا کچھ ہوں گے لیکن یہ سننے کے بعد میکنس لیٹس کو بہت کچھ سے آیا میکنس لیٹس کو پریش کانفرنس ہوگی اس مدرگار کو سٹیج پہ بلایا ہے کم یہ کم یہ بچہ رہا در کیا میں نے کہا گلد کیا میں نے کہا بھائی نصیب آل ہے تیر کو نو گورڈ میٹ آرکوڑی مدل ملے گی نے تو کام کیا تھا اس نے اس وقت سٹیج پہ بلایا ہے میں نے کہا بھائی نصیب اچھا ہے مجھے آرکوڑی ملے وہ جو جوگ دیتا ہے دوستو میری مہو بہنوں یاد رکھنا میرے بچوں سے میں کہہ رہا ہوں بات کہ یہ جوگ یاد رکھنا میکل فلیپس کہتا ہے تجھے کیا رکھتا ہے یہ آرکوڑی میڈل صرف بدولت مجھے ملے ہیں یہاں کچھ انسان پچھلے آلیمپک میں مجھے ساتھ ملے تھے اس آلیمپک میں آرکوڑی ملے 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 کی سنتھیا پڑا دی کے لیے چار سال میں میں نے دس ہفزار گھنٹے پریکٹس پیس ہوئی ملے دس ہفزار گھنٹے اگر آپ کا گھنٹ اچھا ہے تو ساننا ٹائی ہفزار گھنٹے اور اگر گھنٹ اچھا ہے تو ہر دن آٹھ گھنٹے بداؤ سندے آٹھ گھنٹے پانی میں جا رہنا ہوتا ہے آپ بچے ایک دن رہ کے دیکھیں گے آپ کو پتا چند ہے آٹھ گھنٹے پانی میں کیا رہنا ہوتا ہے آپ کو چکو چاہے مہدہ تو کنٹینیو کرنا پڑتے ہیں رہا سوال فیڈکا آپ کو بہت سالے فیڈ ہے جارنریزم پترکار ہے آج اچھے پترکار کوئی ضرور ہے ایرون اٹیکل انجینیر اگلا آنے والا زمانہ ایوییشن کا ہے اس کے ایرون اٹیکل انجینیرگ دیکھیں میڈیٹر اور انجینیرگ جب میں پریدنی کرتا ہے کہ انجینیرگنا آپ کون سی کہہ رہے اس کا بڑا مہت پہ ہے اور میں آج آپ کو آنسمنٹ کروں جب میں آپ نے ایک مٹنگ دیتی ایک پیسمنٹ ایجنسی سے میں کارپوریٹ پینر ہوں آپ کے جتنے بچے ڈپلوما ہے یا بھی ہی ہے اور خاص کر میکنکل ہے آپ ان کا بائیو ڈانگر دیجئے انشاءاللہ میں نے کہنے در ان کو جوب لے دے کی جیمداری ایک رہا کھانیش مانیشن چورس سے ملے دے تو جوب پیسمنٹ میں ہم لوگ کانٹ رہے ہیں میں آپ کو جھوٹی کی باتیں کے بات سے جم کر رہا ہوں دیکھیں ایک ایک رہے کڑنیٹ ہی ہے تین چیزوں بھی ضرورت جنون جنون اور سنون میرے پاس یہ نہیں تھا میرے پاس وہ نہیں تھا یہ نہیں تھا اب آپ یہ بھی نہیں کہ سکتے کے پیسے بھی کیجئے لکیالانگولی لہکھرا ساندھش فانڈیشن کام کر ساندھے سارم نے پروگرام گیا تھا جا سر بچوں کو پلائیا تھا ان کو گروپ کانٹ رہی کی اور انڈیٹ جو لے بچے کو بیٹھ کے ہم لوگوں نے سمجھایا تھا اس کو کاریل میں کیا کر رہا ہے کانٹ رہی کیا پروگرام کرنے کیلئے نہیں ہے کچھ لوگوں کو یہ الگ پھینی ہے میں آخری بات کہہ کے بات ساندھم کر بات کچھ لوگوں کو پھینی ہے کہ سب یہ پروگرام کر رہے ہیں یہ آخرت آدھ کر رہے ہیں یہ یہ کر رہے ہیں انہوں کی بات کہتا ہوں بہت چھوٹی بات ہے ایک دوں میں بہنڈیانائی نام کا زی تھا بہنڈیا اس کو کوئی جانتا نہیں تھا بہنڈیا بہنڈیا اس کو کوئی جانتا نہیں تھا اس کو کوئی نہیں جانتا تھا ایسا ہی عجیب�� کم کی تھا خانت کا تھا اب یہ کی لیے ہوگا کہ دوں میں کسٹfriendly پروگرام آیا کوئی سادح آیا بہت اچھا کونک نس بہت سب شانتیز ہے سن رہے ہیں بہت اچھا پروگرام چل رہا بہت چل رہا وہ بھینڈیا اٹھتا ہے اور مہاراض کو گالی دیتا ہے وہ جیسے ہی گالی دیتا ہے آگے وہ مارنے اٹھتے آگے بچانے اٹھتے اور وہاں پروگرام ڈسٹر ہو جاتا اس کو گھرنے جاتے لیکن دوسرے دن صبح ایک کمال ہو جاتے کہ جس بھینڈیا کو گھلدی میں کوئی نہیں جانتا تھا وہ غلط باتیں کرنے کے قارن اس کو اکھا داؤ سابنے رہ جاتا یہ بچانوں کو کوئی جانتا نہیں جیسے تیچر ادنات کا ستکر ادنات کے تیچر کو بچوں کو جانتا ایک جو بچہ ہوا میں نے تک اچھے نمبر جو بچہ ہوا چلاتا اور ایک بچہ وہ رہتا شاند کلاس کے اندر بچھے نے بیٹھ کے چلاتا اور سمپلا جس نے بولا کس نے بولا پر ایک جس نے بولا اے ایسا نہیں بڑھنا ہوجہ نہیں بڑھنا ہوجہ نہیں بڑھنا ہوجہ نہیں بڑھنا پر وہ کام ہو رہے گے نہیں ملکو پہچھا نہیں رہی گے گے تو یہ بیان پر اچھا رہے کچھ کو دنیا ایک نہیں کہہ گا پھو کہ ریشتے راہے ہیں کہ ان کو بہت اچھا کام ہو رہا ہے ایک بار کر چھوٹا سا جاؤت دے دیجئے کون سٹیج پہ بیٹھا کس کا ستکار ہوا جس کو انام ملا کس کو لائف تائم ملا کس کو کیا ملا بڑھا کہ ایک رف لیکن اس بار کی گواہی آپ بھی دیں گے میں بھی دوں گا اور جتنے لوگ کے خریدوں دیں گے کہ ایک کامل بچوں کا اچھوٹیشن جو پیسو کے لیے روک سکتا تھا آج وہ کنٹی ہی ہو گیا اس کو کوئی نہیں ہو اس کو روکنی کاٹر نہ بھیڑھنا بے ہیں نہ کو بولنے والے بے ہیں انشاءاللہ ایک رف خاندیش فالڈیشن اپنے سمام مسئلوں میں کانیا بھوگا کیونکہ اس میں کام کرنے والے بڑے اخلاس کے ساتھ کام کر رہے وہ بڑے بھی ہے چھوٹے بھی ہے اور سب ملکے جب کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے مسرک وہاں ضرور آئے گی وہ آخر دیوانہ حضرت بھی لائے گی محمد راگیر صاحب کیا دہا مانویت نہیں مگر بھینٹے آیا بھل سب چھوٹے بھیڑے آئے گا سب چھوٹے بھیڑیا میکنی ہے بہت رہا دے نہیں کہا سب چھوٹے ڈانیو ہوں سب چھوٹے ڈانیو ہوں سب چھوٹے ہیں سب چھوٹے ہوں سب چھوٹے ہیں تو ایک بار سبس آر کے آسفر وہ خیل وہ چھلا ہے سبس رہنے والے جانے والے جانے والے ایم پورٹن دوستا ہے مہت جو رہا ہے